ہیلو دوستو ساگتہ آپ سبی کہا اور آج میں آپ کے ساتھ سیملیس ونگ اینڈ نوٹی بانجی کا نیشٹ پارٹ سیئر کرنے جا رہی ہوں تو پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا بانجی جو ونگ سے ملے کے لیے گیسٹ روم میں جا رہا تھا لیکن چرین نے اسے پکل لیا تھا اور چرین نے اسے پیچھے سے آواز لگاتے ہوئے کہا تھا بانجی تم یہاں کیا کر رہے ہو اور جس کے بعد بانجی نے چرین کی طرف دیکھا تھا تو چلیے فرنڈ اسٹوری میں سے آگے پڑھتے ہیں لیکن فرنڈ اسٹوری میں آگے پڑھنے سے پہلے پلیج ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں بانجی جو پوری طرح سے ڈر چکا تھا اور ادھر ونگ نے بھی لینچرین کے آواز سن لی تھی ونگ جو اپنی آنکھیں بند کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا پلیج اولڈ مین اسے اندر آنے دو اس طرح مت رکو کیوں اس عمر میں آ کر پیار کے دوسمن بنے ہوئے ہو لگتا ہے اسی لئے آپ کی میریج نہیں ہوئی ہے کیونکہ آپ پیار کو نہیں سمجھتے ہیں پلیج اسے اندر آنے دیجئے نا لانواشٹر بانجی نے کہا وہ انکل میں تبھی لینچرین نے کہا بانجی میں نے پوچھا تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تم یہاں پر اس سمیں کیوں آئے ہو بانجی نے کہا انکل میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کی ایمپرر کے پاس صحیح سے کلوت ہے نا اوڑنے کے لئے کیونکہ ٹھنڈ بہت بڑھ چکی ہے چرین نے کہا بانجی تمہیں کیا لگتا ہے کیا ہم اپنے گیشٹ کی دیکھوال کرنا بھول گئے ہیں ہمیں اپنے مہمان کی خاتے داری کرنا نہیں آتا ہے کیا ہم انہیں اوڑنے کے لئے کلوت بھی نہیں دیں گے بانجی مجھے لگ رہا ہے کہ تم یہاں پر کچھ اور سوچ کر آئے ہو بانجی یہ ہے مت بھولو کہ ہمارے کلاوڈ ریسز کے کچھ نیام ہیں اور تمہیں انہیں نیاموں میں چلنا ہے میں جانتا ہوں بانجی تم بہت سرارتی ہو لیکن یہ سرارتیں اس سمیں نہیں چلیں گی میں جانتا ہوں کہ تم ایمپرر کو ہمیسا پریسان کیا کرتے ہو مجھے یاد ہے آج جب ہم وہاں پر گھوم رہے تھے تو بارور ایمپرر کو کچھ آکر لگ رہا تھا اور میں جانتا ہوں کہ تم اس سمیں بہی پر پیڑ پر بیٹھے ہوئے تھے اور گلیل سے انہیں مار رہے تھے بانجی تم ایمپرر کو پریسان مت کرو وہاں تمہارے ہسپینڈ ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی مجھاک مت کیا کرو بانجی جب تھوڑی راحت کی سانسے لینے لگا تھا کیونکہ اس کے انکل کو لگ رہا ہے کہ وہاں یہاں پر ایمپرر کو پریسان کرنے آیا ہے اس کے انکل نے کچھ غلط نہیں سوچا ہے چرین آگے بڑھے اور چرین نے بانجی کے سر پر ہاتھ پر آتے ہوئے کہا بانجی میں چانتا ہوں تم بہت سرارتی ہو لیکن کچھ نیموں کو ماننا سیکھو اس طرح گیشٹ کو پریسان نہیں کرتے ہیں اور اس طرح رات کو جا کر تو بالکل بھی نہیں تم نے نیم توڑا ہے تم رات میں جا کر یہاں پر آئے ہو اور وہاں بھی کسی کو پریسان کرنے کے لئے اب جاؤ اور اپنے روم میں جا کر آرام کرو اب میں تمہیں کوئی سجا بھی نہیں دے سکتا کیونکہ اب تم ہماری فیملی کا حصہ ہوتے ہوئے بھی ہماری فیملی کا حصہ نہیں ہو اب تم ایمپرر کی فیملی کا حصہ بن چکے ہو اور میں ایمپرر کے سامنے تمہیں کوئی سجا نہیں دینا چاہتا اب جاؤ اور جا کر اپنے روم میں آرام کرو اور ادھر بھی چو لینچرین کی ساری باتیں سن رہا تھا اور کہہ رہا تھا سجا تو آپ ایمپرر کو ہی دے رہے ہیں پلیج اسے اندر آنے دیجئے کیوں اس طرح پیار کے دسمن بن رہے ہیں بیبو شان اب کیوں بار بار ماسٹر لینچرین کو کوش رہے ہو تمہیں تو اپنی جبان کو کوشنا چاہیے سجا ہمیزہ کہتی ہے کہ تمہیں اتنی زیادہ جبان نہیں چلانی چاہیے اپنی جبان پر کنٹرول کرنا سیکھو بیبو شان کیونکہ اس جبان نہیں تمہیں یہاں پر فس آیا ہے اگر یہ جبان اس سمیں صحیح طرح سے چلی ہوتی اور تم نے یہ نہ کہا ہوتا کہ تم تو ایک مہینے کے لیے غصو میں رکنا چاہتے ہو تو آج تم اس طرح اپنے لانوان جی کو اپنی باہوں میں بھرنے سے نہیں ترستے اور آخر وان جی جو اپنے رومے جا چکا تھا اور لیٹ چکا تھا اور گہری گہری سانسے لے رہا تھا کیونکہ آج ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی ابھی سیر کے مو سے نکل کر آیا ہے اگر انکل کو پتا چل جاتا کہ میں کس لیے وہاں پر گیا ہوں تو ساید انکل تو مجھ سے بہت جہدہ ناراج ہو جاتے اچھا ہے کہ میں سرارتی ہوں کہ آپ نے مجھے سرارتی بنایا ہے اور انکل کو لگا کہ میں وہاں پر کوئی سرارت کرنے کے لیے گیا ہوں انکل کو یہ پتا نہیں چلا کہ میں کس لیے وہاں پر جا رہا تھا اور آخر مورننگ ہو چکے تھی بینگو اور وان جی جو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ناستہ کر رہے تھے لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے کیونکہ ان دونوں کا چین تو رات لینچرین نے چھیل لیا تھا ناستے کے بعد لینچرین نے کہا چلی ایمپرر میں آج آپ کو لائیبریری گھوماتا ہوں میں آپ کو اپنی لائیبریری میں دکھاتا ہوں کہ کس کس طرح کی بکیں ہم نے اپنے لائیبریری میں رکھی ہوئی ہیں بینگو جو نہ جاتے ہوئے بھی لینچرین کے ساتھ جانے لگا لیکن اس کا من تو ایک ہی بک پڑھنے کے لئے کر رہا تھا بہے بک جو اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے پوری طرح سے اوپن لیکن پھر بھی بہے اسے نہیں پڑھ سکتا تب ہی بانجی نے کہا انکل میں بھی آپ کے ساتھ چلوں مجھے بھی لائیبریری سے بک لے کر آنی تھی جرین نے کہا چلو بانجی تم اگر میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو چل سکتے ہو میں نے کب تمہیں رکا ہے بانجی جو ان دونوں کے ساتھ جانے لگا تھا بینجی سے کچھ اچھا فیل ہونے لگا تھا کیونکہ وہ لنجا کے ساتھ چل رہا ہے اس سمیں اس کا لنجا اس کے ساتھ ہے بینج جو بار بار بانجی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا تھا جیسے وہ اس کا ہاتھ پکرنا چاہ رہا ہوں لیکن بانجی جو بار بار اپنا ہاتھ چھڑا رہا تھا کیونکہ اس کے انکل اس کے ساتھ تھے اور آخر بہت انہوں جو لائبریری میں پہنچ چکے تھے چرین جو بینج کو لائبریری کی ساری بک دکھانے لگا تھا اور بک کے بارے میں بتانے لگا تھا کتنی برائیٹی کی بک ان کے پاس ہے یہ سب دکھانے لگا تھا اور ادھر بانجی جو لائبریری میں ایک طرف ایک بک دھوڑنے لگا تھا جسے کوئی بک نہیں لینی تھی لیکن اسے کیول اس سمیں بینج کے ساتھ رہنا تھا بانجی جو لائبریری کی بک پلٹ رہا تھا تب ہی چرین نے کہا بانجی تمہیں کون سی بک چاہیے مجھے بتاؤ میں تمہیں ڈھونڈ کر دیتا ہوں بانجی نے کہا کوئی بھی نہیں انکل میں ڈھونڈ لوں گا آپریسان میں تو یہ آپ ایمپرر کو بک دکھائی ہے کہتے ہوئے بانجی جو ایک وار پھر سے بک پلٹنے لگا چرین نے کہا بانجی تم جو ڈھونڈ رہے ہو وہاں پر تمہیں کوئی ایسی بک نہیں ملے گی وہاں پر تو ساری بک میڈیسن کی رکھی ہوئی ہیں کیا تمہیں کسی طرح کی میڈیسن کی بک چاہیے بانجی نے کہا ہاں انکل میں میڈیسن کے بارے میں ہی جاننا چاہتا ہوں اس لئے میں میڈیسن کی بک لینے والا ہوں چرین جو بانجی کی طرف دیکھ رہا ہے آج کل بہے بہت اکلانے لگا ہے بات کرتی ہوئے یا پھر بہے کچھ چھپا رہا ہے لیکن چرین نے بانجی سے زیادہ سوال جواب نہ کرتے ہوئے ایک بار پھر سے وینگ کو سبھی بک دکھانے میں اپنا فوکس لگایا لیکن وینگ کا کسی بھی بک میں دھیان نہیں لگ رہا تھا وہ تو بار بار بانجی کی طرف دیکھ رہا تھا جو بک پلٹ رہا ہے اور اسی کی طرف دیکھ رہا ہے وینگ جو بک دیکھ رہا تھا لیکن اس کی نظریں بانجی سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی یہ احساس جو اسے الگی نظر آ رہا تھا اس نے کبھی کسی سے پیار نہیں کیا اس نے سیدھی میریج کی تھی بانجی کے ساتھ میریج لیکن اب اسے احساس ہو رہا ہے جیسے اسی کسی سے پیار ہو گیا ہے اور وہ بھی اس انسان سے جس کے پاس جانا اس کے لیے مشکل ہے جس کی فیملی اسے اس کے پاس آنے سے روک رہی ہے اور بانجی سے ملنے کی تڑپ اسے پریسان کر رہی ہے ایسی پریسان کر رہی ہے جیسے کوئی اسے بانجی سے چھین کر لے جا رہا ہے جیسی کوئی اسے بانجی سے دور کر رہا ہے اور وینگ جو بانجی کے پاس جانا چاہتا ہے اسے گلے لگانا چاہتا ہے اور اسے کہنا چاہتا ہے لنجا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں میں تمہاری فیملی سے تمہیں چھپا کر کہیں دور لے جانا چاہتا ہوں اور لینچرین جو وینگ کو بک دکھاتے دکھاتے ہی ایک دور کے پیچھے پہنچ چکے تھے انہیں لگا کہ سائد ایمپرر بھی اس کے پیچھے آ چکے ہیں لیکن وینگ جو وہی پر رکھ چکا تھا اور وینگ بانجی کے پاس بہت چکا تھا وینگ جو بھول چکا تھا کہ اس کے ساتھ لینچرین بھی تھے اور وینگ بانجی کے پاس بہت چکا تھا اور وانجی بھی وینگ کی آنکھوں میں دوبا ہوا یہ بھول چکا تھا کہ وہ ہے لائبریری میں ہے وہ ہے گوسک کی لائبریری میں ہے اور جہاں پر لینچرین بھی ان کے پاس ہیں وینگ جس نے آگے بڑھ کر بانجی کے فیس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور اس کی نسیلی سی آنکھوں میں ڈوب چکا تھا اور ویگ نے کہا لنجا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے یہ پوری دنیا مجھے تم سے دور کرنے پر دلی ہوئی ہے لنجا میں تم سے دور نہیں رہنا چاہتا میں تمہیں اپنی باہوں میں بھرنا چاہتا ہوں میں تم سے بہت پیار کرنا چاہتا ہوں وانجی بھی جیسے اس میں پوری دنیا کو بھول چکا تھا اور وانجی نے کہا تو میں نے کب آپ کو روکا ہے مجھے یہاں سے لے کر چلو میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں میں جس دنیا میں رہتا ہوں یہ دنیا کے نیم بہت الگ ہے یہاں پر کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا ہے یہاں پر ایک کپل فیملی ہوتی ہے جسے ہمارے پیرنس چنتے ہیں اور ہمیں پیرنس کے حساب سے ہی چلنا ہوتا ہے لیکن میں بھی اب آپ کے حساب سے چلنا چاہتا ہوں پلیج مجھے یہاں سے لے کر چلو میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں فین نے کہا لنجا تم چنتہ مت کرو میں آج ہی ماں سے بات کروں گا اور ماں سے کہوں گا کہ بھے ہمیں جل سے چل وہاں پر بلا لے میں کوئی بھی ایسا باہر نہ ڈھونڈوں گا کہ ہمیں ماں وہاں پر بلا لیں گی بانجی نے کہا ٹھیک ہے اب ماں سے کہیے بھے ہمیں وہاں پر بلا لے میں بھی آپ کے بینے نہیں رہنا چاہتا مجھے بھی ایک ایک پل آپ سے دور رہنا بہت مشکل ہو رہا ہے بین جو ایک ٹک بانجی کے فیس کی طرف دیکھ رہا تھا اور دھیرے دھیرے اس کے لپس کی طرف بڑھ رہا تھا بانجی نے بھی اپنے لپس کو آگے کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی کیونکہ وہاں بھی انتظار کر رہا تھا کہ بین کے سوٹ لپس کب اس کے لپس سے ٹکلائیں اور اسے ایک بار پھر سے وہاں جنت کا احساس دلائیں جو وہاں کب سے ڈھونڈ رہا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ان دونوں کے لپس ایک دوسرے سے ٹچ ہو پاتے تبھی انہوں نے ایک دیج آواز سنی جو دور کھلے کی تھی اور وینگ اور وانچی جو ایک دوسرے سے الگ ہو چکے تھے اس دور کی طرف دیکھنے لگے تھے جہاں سے چرین ابھی ابھی باہر آئے تھے اور کہہ رہے تھے ایمپرر اب یہاں ہی پر آگئے میں نے تو آپ پر دھیانی نہیں دیا اور ایسے ہی بولتا ہوا اندر کی طرف چلا گیا لیکن لینچرین جو ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے جو کچھ ڈرے ہوئے نجر آ رہے تھے چرین نے کہا کیا ہوا ایمپرر کیا بانجی نے پھر سے کوئی سرارت کریا ہے کیا آپ کو پریسان کیا ہے اس نے بانجی میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ اس طرح سرارتیں نہیں کرتے ہیں تب ہی وینگ نے کہا نہیں ماسٹر اس نے کوئی سرارت نہیں کی ہے میرے ساتھ میں تو یہاں پر اسے بک ڈھونڈوانے کیلئے رک گیا تھا میں یہاں پر بک ڈھونڈ رہا تھا اسے نہیں مل رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اس کی بک ڈھونڈوا دیتا ہوں چرین نے کہا چلیے ایمپرر آپ میرے ساتھ چلیے بانجی تمہیں کونسی بک چاہیے مجھے بتاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں بک کہاں پر رکھی ہوئی ہے تب ہی بانجی نے کہا انکل مجھے یاد آیا ایک بک میرے روم میں رکھی ہوئی ہے میں پہلے اسے ہی ریڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد ہی میں دوسری بک لے کر جاؤں گا اور کہتے ہوئے بانجی جو وہاں سے باہر کی طرف دھوڑا کیونکہ وہ خود کو کنٹرل نہیں کر پا رہا تھا وہ جو ابھی بھی ہاپ رہا تھا کیونکہ وینگ اس کے بہت نزدیک تھا اور وینگ کے لیے بھی خود کو سمحالنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ وہ بانجی کے لپس کے اتنے قریب تھا کہ وہ اس کی سانسوں کو محسوس کر پا رہا تھا لیکن بانجی ابھی اس کے پاس نہیں ہے تب ہی جرین نے کہا چلیئے ایمپریر میں آپ کو اور بک دکھاتا ہوں وینگ نے کہا چلیئے لان ماسٹر میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں اور وینگ جو لان ماسٹر کے ساتھ جا چکا تھا لیکن اس کا من تو ابھی انہی پلوں میں علجہ ہوا تھا جو پل اسے وانجی کے قریب لے کر آئے تھے بلکل اس کے بہت زیادہ قریب رات ہو چکی تھی دینر کے بعد وہیں سبھی جو اپنے اپنے روم میں جا چکے تھے لیکن آج وانجی کا من اپنے روم میں بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا اسے رہ رہ کر وہی پل ستا رہے تھے جب وینگ اس کے بہت قریب تھا بہے جو اس کے لپس کو چھونے والا تھا لیکن لان ماسٹر کے آنے پر سب کچھ بگڑ چکا تھا وانجی جو اپنی بوڈی کو بہت ہیٹ فیل کر رہا تھا اور ادھر وینگ کو بھی رہ رہ کر وہی پل ستا رہے تھے جب وہ وانجی کے بہت قریب تھا وینگ جو سوچ رہا تھا میں نے نہیں سوچا تھا کہ گوسو کے نیم اتنے جادہ سکتے ہیں مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ گوسو میں لوگ اس طرح پیار نہیں کرتے ہیں گوسو کو ہمیسا نیموں سے بند کر رکھا گیا ہے مجھے ماں نے ایک بار بتایا تھا کہ گوسو میں رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے گوسو کے لوگ بہت ہی نیموں میں بند کر رہتے ہیں کاس مجھے پہلے ہی پتہ ہوتا کہ گوسو کے اس طرح کے بھی نیم ہیں تو میں کبھی بھی ہاں رکھنے کی بات نہیں کرتا مورننگ ہو چکی تھی اور سبھی ناستے کے ٹیول پر آ چکے تھے لیکن آج وانچی ناستے کے ٹیول پر نہیں تھا پینگ نے کہا لنجا کہاں پر ہے کیا لنجا ناستہ نہیں کرے گا چلین نے کہا وہ ناستہ کرنے کے لیے منہ کر رہا ہے پینگ نے کہا لیکن وہ ناستہ کے لیے منہ کیوں کر رہا ہے سچین نے کہا کیونکہ آج اس کا من ناستہ کرنے کے لیے نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے اسے کچھ عجیب سا فیل ہو رہا ہے پینگ جو سوچ رہا تھا کہیں لنچا کی ہیٹ تو نہیں بڑھ رہی ہے میں کئی بار اس کے قریب آیا ہوں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر اس کی طبیعت خراب ہوئی تو پینگ نے کہا کیا میں اسے مل سکتا ہوں سیچین نے کہا سوریا ایمپرر آپ اسے نہیں مل سکتے پینگ جو بہت عجیب نظروں سے سیچین کی طرف دیکھنے لگا تھا پینگ نے کہا لیکن کیوں میں اسے کیوں نہیں مل سکتا تب ہی چرین نے کہا ماپ کرنا ایمپرر بہہ اس سمیں یہاں پر ہے ہی نہیں بہہ اپنے فرینڈ سے ملنے کے لیے گیا ہے بینگ جو سوچ رہا تھا تو اس کا مطلب ہے اپنے فرینڈ سے ملنے کے لیے گیا ہے اس لیے ناستے کی ٹیول پر نہیں آیا ہے مجھے لگاتا کہ کہیں اس کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی ہے ناستہ ہو چکا تھا چرین نے کہا ایمپرر آپ گارڈن میں کھومیے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں یہاں کہتے ہوئے چرین نے سچین کی طرف دیکھا اور کہا سچین میری پاس آؤ مجھے تم سے ایک جروری بات کرنی ہے سچین اور چرین جو ایک طرف جا چکے تھے ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے سچین نے کہا کیا ہوا انکل اب اتنے پارستان کیوں نہ جرا رہے ہیں چرین نے کہا سچین مجھے تھوڑی چھنتا ہو رہی ہے سچین نے کہا چھنتا ہو رہی ہے کس بات کی چھنتا ہو رہی ہے انکل چرین نے کہا سچین مجھے کچھ دن کے لیے باہر جانا پڑے گا اور تم جانتے ہو ایمپرر یہی پر رکے ہوئے ہیں میں ان سے یہاں سے جانے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتا اور مجھے پتہ ہے اگر میں تم دونوں کو یہاں پر چھوڑ کر جاؤں گا تو بانجی اپنی سرارتوں سے باج نہیں آئے گا اور مجھے اس بات کی چنتہ ہو رہی ہے کہ تم ایمپررر کو سمحلو گے یا پھر یہاں کے کام کو سمحلو گے کیونکہ بانجی کے ہاتھ میں ایمپررر کو سوپنا تو بہت ہی زیادہ رسکی ہے تم جانتے ہو سچین اگر بانجی کے ہاتھ میں ایمپررر کو سوپا گیا تو ایمپررر بانجی سے اتنے پریسان ہو جائیں گے ہو سکتا ہے یہاں بات اس رشتے پر آ جائے اور ویسے بھی ابھی سمحی کتنا ہوا ہے اس رشتے کو جڑے ہوئے سچین مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے تم جانتے ہو سچین اگر بانجی کو ایمپررر کے ساتھ چھوڑا گیا تو وہے سب سے پہلے ایمپررر کو لے کر ان سارے سیطان بچوں کے پاس پہنچے گا جن کے ساتھ وہے کھیلا کرتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایمپررر کو کوئی بات بری لگ جائے میں نہیں چاہتا کہ ایمپررر کو کسی بھی طرح کی سکایت کا موقع دیا جائے اور بات اس رشتے پر آئے سچین نے کہا انکل آپ اتنے پریسان مت ہوئیے میں سارے کام کو سمال لوں گا اور ساتھ میں ایمپررر کو بھی سمال لوں گا اور ویسے بھی انکل ایمپررر اتنے ڈیمانڈنگ انسان نہیں ہے وہ کبھی کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں اور میں آرام سے انہیں سمال سکتا ہوں آپ آرام سے نشچن تھو کر اپنے کام کے لیے جائیے چرین نے کہا سچین تمہیں بھروسہ تو ہے نا کہ تم میرے پیچھے ساری بات کو صحیح سے سمال لوگے سچین نے کہا انکل میں سمال لوں گا آپ پریسان مت ہوئیے چرین نے کہا پلیس سچین بانجی کو ایمپررر سے دور ہی رکھنا تم نہیں جانتے کل یہ کیا کر رہا تھا وہ ایمپررر کے روم میں رات کو دس بجے انہیں پریسان کرنے کے لیے جا رہا تھا سچین جو بہت عجیب نظروں سے چرین کی طرف دیکھنے لگا تھا رات کے دس بجے بانجی ایمپررر کو پریسان کرنے جا رہا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے چرین اور سچین باپس بینگ کے پاس آئے اور چرین نے بینگ کو سر جھکاتے ہوئے اسے گریٹ کرتے ہوئے کہا ایمپررر مجھے ماپ کیجئے آج میں آپ کو گھسو کا کوئی بھی جگہ نہیں گھوما سکتا کیونکہ آج مجھے بہت جروری کام کے لیے کہیں پر جانا ہے اور جس کے چلتے میں پندرہ دن تک گھسو میں نہیں آ سکتا بینگ جس کا تو یہاں سن کر دل میں پٹا کے پھوٹنے لگے تھے پیٹ میں بٹر فلائی اڑنے لگی تھی پندرہ دن تک پندرہ دن تک ماسٹر لان یہاں پر نہیں رہنے والے ہیں اس کا مطلب میں بانجی سے مل سکتا ہوں تب ہی چرین نے کہا لیکن آپ چنتہ مت کیجئے ایمپررر سچین ہے یہاں پر سچین آپ کو ہر وہاں جگہ گھومائے گا جو ابھی تک میں آپ کو نہیں گھوما پایا ہوں بینگ جو سچین کی طرف دیکھنے لگا تھا کیونکہ بینگ سوچ رہا تھا لان چرین کہیں گے کہ اب تمہیں بانجی یہاں سب جگہ دکھائے گا فینگ جو چرین کی طرف دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا ماسٹر لان کس سمے کی دسمانی آپ مجھ سے نکال رہے ہیں آپ ایک پر یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ لان بانجی ہے یہاں پر میرے ساتھ گھومنے کے لئے آخر آپ لان بانجی کو میرے ساتھ کیوں نہیں بھیج رہے ہو اور آخر چرین جو وہاں سے اپنے کام کے لئے نکل چکا تھا لیکن سچین ابھی بھی ایمپرر کے ساتھ لگا ہوا تھا وہاں ایمپرر کو اب زیادہ دور نہیں لے کر جا رہا تھا وہاں انہیں لائبریری میں گھوماتا تھا یا پھر گوسو کی ہی اتھر ادھر کی چیزیں دکھاتا تھا اور وینگ جو آج کے لئے چیزوں سے اتنا جیادہ ایریٹیٹ ہو چکا تھا اتنا تو وہاں گوسو کو دیکھ کر ہیپی بھی نہیں ہوا تھا اور ادھر جیانگ راجی میں ایمپرر فیملی جو اس سمیں بہت جہادہ پریسان ہے کیونکہ انہیں وینگ روحان کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں پتا چلی ہیں جس سے وہاں وینگ کو نقصان پہنچا سکتا ہے میڈم یوں نے کہا آپ اتنے پریسان مت ہوئیے وہاں کوئی عام انسان نہیں ہے وہاں ایک کلٹیویٹر ہے اور ساتھ ہی اس کو بلیک میجک بھی آتا ہے جینگ فینگ میان نے کہا یوں تب ہی تو مجھے اس کے چندہ ہو رہی ہے وہاں وینگ روحان اسے اس کی فروٹ چھیننا چاہتا ہے وہی فروٹ جو اس کے ہی این آئرن سے بنی ہوئی ہے جو وہاں ید میں وہاں سے لے کر آیا تھا اور جس کی اس نے فروٹ بنا کر اپنے پاس رکھی ہوئی ہے وہاں جانتا ہے کہ جب تک اس کے پاس وہاں فروٹ نہیں آئے گی تب تک وہاں ایمپرر سے نہیں جیس سکتا اور ہمارے جاسوسوں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہاں کچھ ایسی چیزیں بنا رہا ہے جس سے وہاں وینگ کو اپنے کابو میں کر سکیں میڈم یوں نے کہا ابھی تو ہمیں اسے زیادہ پھر حصہ نہیں کرنا چاہیے ہم اسے یہ بات نہیں بتا سکتے وہاں اپنی لائپ کو انجوئی کرنے کے لئے گیا ہوا ہے اور آپ بھی جانتے ہو گوسو میں کوئی بھی بلیک میجک یوج نہیں کر سکتا گوسو کو اس طرح سے باندھا گیا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی انسان اپنے بلیک میجک کو یوج نہیں کر سکتا اور اسی لئے پہج جب تک گوسو میں ہے پوری طرح سے سیف ہے اور دھر سی چین جو لائپریری میں بیٹھے ہوئے تھے اور وینگ بھی ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا پہج جو ایک بک کو ریڈ کرنے کی کوسس کر رہا تھا لیکن اس کا من اس بک میں بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا اس کا من تو سامنے بھٹک رہا تھا سامنے جہاں وانچی تھا اور ریڈ کے پیچھے دوڑ لگا رہا تھا اور بہت بیوٹیپل نجر آ رہا تھا اور وینگ جو اسے دیکھ کر اپنے آپ پر بلکل بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا اس کا من تو آگی پڑھ کر اسی باہوں میں بھر کر بہت سارا پیار کرنے کا کر رہا تھا کیونکہ وہاں اس سمیں ریڈ کے پیچ میں ایک ریڈ ہی نجر آ رہا تھا بہت بیوٹیپل ریڈ تب ہی سی چین نے دیکھا بینگ جو بہت دیر سے وانچی کی طرح بھی دیکھے جا رہا ہے سی چین نے کہا ایمپرر اسے ماب کر دینا بہت بہت سرارتی ہے نیاموں کو تو بہت اچھی طرح سے مانتا ہے لیکن اس کی سرارتیں ہمیشہ نیاموں کو توڑنے پر تبلی رہتی ہیں بینگ نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے اس کے اس طرح دوڑنے کھیلنے سے کوئی پروبلم نہیں ہے سی چین نے کہا ہم نے اسے بہت سمجھایا تھا بینگ نے کہا آپ اسے کیوں ڈاٹنے پر تلے ہوئے ہیں اور کس طرح کی چیزیں سمجھانے پر تلے ہوئے ہیں بہت جیسا ہے مجھے ایسا ہی اچھا لگتا ہے مجھے اس کی سرارتیں اچھی لگتی ہیں سی چین جو بینگ کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا آپ نہیں جانتے ایمپرر اسے تھوڑی سی بھی چھوٹ دی گئی نا تو بہت آپ کو بھی اتنا پریسان کر دے گا کہ آپ بھی اس کی سرارتوں سے پریسان ہو جائیں گے تب ہی سی چین نے سامنے بانجی کو آواز لگاتے ہوئے کہا بانجی یہاں آؤ بانجی جو سی چین کے سامنے آ چکا تھا اور پینگ کی طرف بھی دیکھ رہا تھا جو وہیں پر بیٹھا ہوا ہے بانجی نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کی طرف باندھے ہوئے تھے سر چکایا ہوا تھا اور بہتی کٹ بوئی کی طرح کہہ رہا تھا کہیے بھائی کیا کام ہے سی چین نے کہا بانجی کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تم اس طرح کیوں دوڑ لگا رہے ہو تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنا بند کرو تمہاری میریج ہو چکی ہے بانجی نے کہا ٹیک ہے اب میں کچھ بھی نہیں کروں گا میں اپنے روم میں جا رہا ہوں اور کہتا ہوا بانجی جو وہاں سے جانے لگا تب ہی بھیگنے کہا رکو یہاں پر بیٹھو بانجی جو سی چین کی طرف دیکھنے لگاتا بانجی جو وہاں پر بیٹھ چکا تھا لیکن اپنے بھائی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا سی چین نے کہا ٹھیک ہے بہچاؤ اور ایمپرر کی بات سنو بانجی جو بیٹھ چکا تھا بانجی نے کہا اچھا مجھے بتاؤ تمہیں کس طرح کی بک پڑھنا پسند ہے بانجی نے بہت ایکسائیٹڈ ہوتے ہوئے کہا مجھے نہ کارٹونی بک پڑھنا بہت پسند ہے لیکن تب ہی اس نے سی چین کی طرف دیکھا جو اسے گھور رہا تھا بانجی نے کہا میں ہر طرح کی بک پڑھ لیتا ہوں جیسی مجھے دی جاتی ہے میں سب بک پڑھ لیتا ہوں پینگ نے کہا تو تمہیں کارٹونی بک پڑھنا پسند ہے سی چین جو بانجی کی طرف دیکھنے لگا تھا اور بانجی بھی بہت درہا سہما سی چین کی طرف دیکھ رہا تھا سی چین نے کہا نہیں یہ بک تم بچوں کو بچپنے میں دیتے ہیں جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں اس کے بعد تو ہر کوئی ساہتے بک پڑھتا ہے اور میڈیسن بک پڑھتا ہے اور اسے بھی ساہتے کی بک پڑھنا پسند ہے میڈیسن بک پڑھنا پسند ہے وہاں ایسے ہی کہہ رہا ہے تب ہی وینگ نے کہا نہیں اسے کارٹونی بک پڑھنا پسند ہے جو اس نے ایک بار میں بول دیا اس کا مطلب اسے بہی پسند ہے کیونکہ ایک بار میں جب انسان بولتا ہے تو بہی بولتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے سچین جو وینگ کی طرف دیکھ رہا ہے ایمپرر ایسے انسان نہیں ہے جس کے لیے ہم وانجی کو نیاموں میں باندھیں بہر وانجی کو ہر حال میں اپنانے کے لیے تیار ہے انہیں کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے کہ وانجی کھیل رہا ہے وانجی چھوٹے بچوں کی طرح سرارتی کر رہا ہے اسے چھوٹے بچوں کی طرح کارٹونی بک پسند ہے انہیں کیول وانجی سے فرق پڑھ رہا ہے اس کا مطلب ہمیں وانجی کے ساتھ کسی بھی طرح کے سکتی برتنے کی کوئی جرد نہیں ہے ہمیں ان دونوں کو لائب جینے کی آجادی دینی چاہیے اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر وانجی کوئی سرارت بھی کرے گا تو اس رسطے پر کوئی فرق پڑھے گا اور سچین نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا وانجی تم یہی پر ایمپرر کے ساتھ بیٹھو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں مجھے ایک جروری کام یاد آیا وانجی نے کہا ٹھیک ہے گگہ آپ چاہیے سچین جو وہاں سے جا چکا تھا لیکن ابھی سچین تھوڑی ہی دور گیا ہوگا تب ہی وینگ نے وانجی کو تیجی سے ہاتھ پکڑ کر کھیچا وانجی جو لگ بگ وینگ کی باہوں میں گر چکا تھا وینگ نے ٹائٹلی وانجی کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا لنجا اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا جب تک تمہاری گگہ یہاں پر نہیں آتے تب تک میں تمہیں اسی طرح اپنے باہوں میں بھر کر پیار کرنے والا ہوں اچھا ہے تمہارے انکل کو جروری کام کے لیے باہر جانا پڑا ایک مہینے تک میں تو پوری طرح سے پک جاتا پانجی نے کہا میں بھی تو آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں مجھے بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ میرے پاس آنے کا انتظار کرتے ہیں بینگ نے کہا لیکن لنجا تمہارے یہاں پر اس طرح کے نیم کیوں بنائے گئے ہیں آخر تم لوگ اس طرح کے نیم کیسے مان سکتے ہو پانجی نے کہا اس طرح کے کوئی نیم نہیں ہے ہمارے گسوں میں بینگ نے کہا نہیں ہے نہیں ہے اسا تمہارے کیا مطلب ہے پانجی نے کہا ہاں اس طرح کے کوئی نیم نہیں ہے انکل تو کیول مجھے ہی یہ سب کے لیے روک رہے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا آئے کہ میں بہت سرارتی ہوں اور اگر میں کوئی غلط کر دوں گا تو کہیں آپ مجھ سے ناراج نہ ہو جائیں اور اس رشتے کو نہ توڑ دیں بینگ جو بہت پیار سے بانجی کی طرف دیکھنے لگا تھا بینگ نے کہا تو کیا لنجا یہ سب تمہاری سرارتوں کے قارن ہو رہا ہے کیا انہیں لگ رہا ہے کہ میں تمہاری سرارتوں کو دیکھ کر اس رشتے کو توڑ دوں گا بانجی نے کہا ہاں انہیں یہی لگ رہا ہے کہ آپ میری سرارتوں کو دیکھ کر اس رشتے کو توڑ دیں گے اسی لیے وہ مجھے آپ کے پاس نہیں جانے دے رہے ہیں پینگ نے ایوان جی کے فور ایٹ پر کیس کرتے ہوئے کہا لنجا ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے تمہاری سرارتیں اچھی لگتی ہیں لنجا جب کسی سے کوئی پیار کرتا ہے نا تو اس کی ہر عادت کو اپنانا ضروری ہوتا ہے اگر ہم کسی کی عادتوں کو نہیں اپنائیں گے تو ہم کسی سے کیسے پیار کر پائیں گے لنجا پیار کا تو مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے بیقتی کو اس کی ہر عادت کے ساتھ اپنائیں تب ہی تو ہم اسے پیار کر پائیں گے اگر ہم سامنے والے انسان میں برائیاں اس کی اچھائییں ڈونڈتے رہیں گے تو ہم پیار کب کریں گے اس سے لنجا میں تمہاری ہر اچھائی ہر برائی کے ساتھ اپنا چاہتا ہوں کیا تم نے کبھی مجھ میں برائی ڈونڈی ہے لنجا مجھ میں بھی بہت ساری برائیاں ہیں پانجی نے کہا تو کیا آپ کو گصہ نہیں آئے گا اگر میں سرارتیں کروں گا بیگ نے کہا نہیں لنجا بلکل بھی نہیں مجھے بلکل بھی گصہ نہیں آئے گا کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور میں تمہاری ہر آدھ سے پیار کرنا چاہتا ہوں پانجی نے کھو سوتے ہوئے کہا تو کیا میں سرارتیں کر سکتا ہوں بیگ نے کہا کر سکتے ہو بلکل کر سکتے ہو مجھے تمہاری ہر ایک سرارت پسند ہے میں بھی تو دیکھو میرا لنجا کتنی سرارتیں کر سکتا ہے پانجی نے کہا تو آپ میرے ساتھ گھومنے چلیں گے میں آپ کو سب سے پہلے اپنے سارے دوستوں سے ملاؤں گا میرے پاس بہت سارے دوست ہیں اور ہم مل کر سرارتیں کرتے ہیں بیگ نے کہا بہت سارے دوست ان کے ساتھ مل کر تم سرارت کرتے ہو بانجی نے کہا ہاں آپ کو کیا لگتا ہے میں اکیلا سرارت کرتا ہوں چانتے ہو اس روچ جب آپ انکل کے ساتھ گھوم رہے تھے اور آپ کو بار بار پیچھے سے کچھ آکر لگ رہا تھا بھے ہم سب ہی تو مار رہے تھے ہم سب پیڑ پر بیٹھے ہوئے تھے اور گلیل سے آپ پر نسانہ لگا رہے تھے بیگ نے بڑی بڑی آنکھوں سے بانجی کی طرف دیکھا اور کہا کیا تم لوگ مجھے گلیل سے مار رہے تھے بانجی نے کہا ہاں ہم لوگ نسانہ لگا رہے تھے کہ کس کا نسانہ ایمپرار پر جا کے لگے گا بیگ نے کہا لنجا کیا میں اس طرح کھیلے کی چیز ہوں کیا میں کوئی نسانہ لگانے کی چیز ہوں بانجی نے کہا بھی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ میری سرارہ سے ناراج نہیں ہوں گے اور آپ تو ابھی ناراج ہونے لگے بیگ نے کہا نہیں میں ناراج نہیں ہو رہا ہوں میں تو بس یہ پوچھ رہا ہوں کیا تمہیں میں نسانہ لگانے کی چیز نجر آ رہا تھا بانجی نے کہا نہیں آپ نسانہ لگانے کی چیز نجر نہیں آ رہے تھے ہم تو بس ایمپرار پر نسانہ لگا رہے تھے ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم ایمپرار پر نسانہ لگا پائیں گے یا پھر نہیں لگا پائیں گے اور جانتے ہو کہ ول میں نے ہی آپ پر نسانہ لگایا تھا سب ہی آپ پر گلال چلاتے ہوئے ڈر جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے نہیں ہے میں امپرر کو نہیں مار سکتے لیکن میرے سارے نسانے آپ پر لگے تھے پینگ نے کہا تو اس کا مطلب تمہیں ڈر نہیں لگا مجھے مارتے ہوئے بانجی نے کہا لگا تھا لیکن میرے کو نسانہ لگانا تھا میں سرت کیسے ہار سکتا تھا پینگ نے کہا چلو کوئی بات نہیں اب ہم ایک اور سرت لگاتے ہیں بانجی نے کہا ایک اور سرت لگاتے ہیں پینگ نے کہا ہاں اس پر ہم دونوں ایک سرت لگاتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ تم سرت پوری کر پاتے ہو یا پھر نہیں کر پاتے ہو پانجی نے کہا میں سرت میں کبھی بھی نہیں ہارتا پینگ نے کہا تبھی تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم سرت میں ہاروگے یا پھر نہیں ہاروگے پانجی نے بیٹھتے ہوئے کہا مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا ہے دیکھنا میں سرت میں کبھی نہیں ہارتا بہی نے کہا ٹھیک ہے تم سرت میں نہیں ہارتے ابھی اسی سمیں مجھے کس کرو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے کس کروگے یا پھر اپنے بھائی کے آنے سے ڈرنے والے ہو کیونکہ وہ دیکھو سامنے تمہارے بھائی ادھر کی طرف آ رہے ہیں اب مجھے بتاؤ تم مجھے کس کروگے یا پھر سرت ہاروگے پانجی جو کبھی وینگ کی طرف اب تو کبھی اپنے بھائی کی طرف دیکھ رہا تھا جو تھوڑی ہی تیر میں لائی ویریری میں پہنچنے والے تھے بینگ نے کہا لنجا اب تو تم سچ میں سرت ہارنے والے ہو تم نے کہا تھا تم کبھی سرت نہیں ہارتے لیکن آج تو تم سچ میں سرت ہارنے والے ہو لیکن ابھی یہ سبت بینگ نے پورا بولا بھی نہیں تھا اور بانجی نے تیجی سے بینگ کے فیس کو پکڑا اور اس کے لپس کو اپنی لپس میں کیپچر کر لیا بینگ جو بہت زیادہ سرپرائز تھا بانجی کے سیڈن ایکسن سے لیکن بانجی نے ابھی بینگ کے لپس کو نہیں چھوڑا تھا بہہ جو اس کے لپس پر آ کر اس طرح رکھ چکا تھا کہ بہہ خود بینگ کے لپس کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور بینگ نے بھی بانجی کے فیس کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اس کے لپس کو پوری طرح سے اپنے لپس کے بیچ میں جگہ دے دی اس بات کو بول کر کہ لینڈ سیڈن ادھر ہی آ رہے ہیں اور آخر بینگ جو بانجی کے لپس پر اب پوری طرح سے کھس کرنے لگا تھا پوری دنیا کو بھول کر اس کے لپس کو لکھ اور سک کرنے لگا تھا اور ادھر لینڈ سیڈن جو لائبریری کے دور پر آ چکے تھے اور ان کی نظر ان دونوں پر جا بھی چکی تھی لینڈ سیڈن جو لائبریری کے دور سے پیچھے ہڑ چکا تھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے سوچ رہا تھا اے بھگوان مجھے ابھی یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا میں نے یہ سب کیا دیکھ لیا اور وہے دونوں وہے دونوں یہاں پر اس طرح کس کیسے کر سکتے ہیں انہیں نہیں پتا ہے کہ میں یہاں پر آنے والا ہوں اور سیڈن جو سوچنے لگا تھا انکل یہاں پر نہیں ہے کیا میں بانجی کو ایمپرر کے ساتھ رہنے دوں کیا میں ان دونوں کو سمجھ دوں ایک ساتھ رہنے کے لئے ایمپرر نے کہا ہے کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بانجی کی سرارتوں سے کیا میں ان دونوں کو ایک ساتھ رہنے کی آجادی دے سکتا ہوں تو چلیے فرینڈ آج کا پارٹ میں یہی پر کرتم کرتی ہوں آج کا پارٹ آپ کو کیسا لگا مجھے کمیٹ بوکس میں جرور لکھ کے بتائیں تو ملتے ہیں اس کے نیش پارٹ کے ساتھ اب تک کے لئے بھائی